موسیقی جل تو اپنے اپنے اندھر ہی رکھ رکھتے ہیں گم کو اپنے اندھر ہی سمارکہ رکھتے ہیں لیکن دوسرے وہ خوش کرتے ہیں یعنی کبھی رونا آتے ہیں بہت ہے اکیلے میں ہم روتے ہیں اکیلے اکیلے میں لیکن بس کہتے ہیں کہ اللہ سب کے ساتھ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سالیہ صدیقی سوشل کینوز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں شیکسپیر نے کہا کہ دنیا ایک سٹیج ہے اور ہم سب اس سٹیج پہ اپنے اپنے کردار کو ادا کرنے والے فنکار پچھلے کئی سالوں سے کراچی پورٹ گرینڈ پہ جوکر کے روپ میں بچوں کو گھنٹوں محضوظ کرنے والے محمد سلیم محمد سلیم کو سب نے جوکر کے روپ میں دیکھا ہستے ہوئے دیکھا ہساتے ہوئے دیکھا لیکن اس ہسی کے پیچھے محمد سلیم کے کیا دکھ ہیں کیا تکریف اور کیا پریشانی ہے شاید کبھی کسی نے جاننے کی کوشش نہیں کی آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے جوکر جو سب کو ہساتا ہے محمد سلیم اس کی اپنی کہانی آئیے ملتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ شکر آپ سنے کیسے ہیں اللہ کا قرب سلیم آپ کب سے یہ جوکر کا روپ دھار کر سب کو اتنا خوش کرتے ہیں اس فلم میں ہو گئے تقریباً بارہ سال ہو گئے اس فلم میں آتے ہوئے فلم میں پاک اسی جو بھی نہیں تھی جو میں کر سکتا ہوں پھر کپڑا مارکر کی جوک تھی تو میں گزار آنی تھا پھر میرا کام چھوٹ گیا تھا پھر ایک دوست نے مجھے بولا کہ ایک کام ہے آپ کر لو گے میں نے کہا جی کر لوں گا اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کام تو ہر کوئی سا بھی ہو میں کر لوں گا محنت میں کیا شرم ہے سلیم یہ بتائیے کہ یہ کام ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہے بے روزگار بہت سے لوگ ہیں لیکن آپ بتائیے کہ آپ نے اپنے خواہشوں کی اپنی عزت نفس کو کس طرح رازی کیا کہ لوگ آپ کا مزاگ بھی اڑائیں گے آپ کو بہت سے مختلف روائیوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا آپ کیسے راضی ہوگا ایک جوکر بننے کے لیے سل میں دل تو نہیں تھا لیکن کام کرنا ہے اپنے کردار کو بھی آگے نبانا ہے کیونکہ شادی شدہ جو ہوتا ہے میرے دو بچے ہیں ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے اب ظاہر ہے گھر چلانا ہے کچھ بھی کر لوں گا انشاءاللہ محنت میں کوئی چیز کی کہ وہ نہیں ہوتی میں جوکر کی نوکری ہے تو میں بھی کر لوں گا مجھے ایک سب ہے مجھے یہ بتائیے کہ کتنے بچے ہیں آپ کے میرا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے دو بچے ہیں میرے ان کو پتا ہے کہ آپ سارا دن جوکر بن کر لوگوں کو ہساتے ہیں اور کیا کہتے ہیں آپ کے بچے اس بارے میں میرا بچے بھی مجھے دیکھتے ہیں تو وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ پپا یہ کام کرتے ہیں لیکن کام کرتے ہیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلاتے ہیں یہاں پر آپ جب صبح سے شام اور رات تک اتنے لوگوں کو ہساتے ہیں تو کیا آپ خود بھی ہستے ہیں یا آپ کا دل اندر سے روتا ہے یہ دل تو گم کا دریہ ہے سمندر ہے بلکہ لیکن گم تو اپنے چھپانے کے لیے بھی ہم ہس لیتے ہیں لوگوں کے سامنے لوگوں کو بھی پھوش کر دیتے ہیں سلیم آپ یہ بتائیے کہ یہ لوگ جو آتے ہیں آپ سے تصویریں بھی کھچواتے ہیں بچے آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں تو ان کے روئیے کبھی آپ کو تکلیف دے بھی ہوتے ہیں یا آپ کا کوئی مزاگ بھی اڑاتا ہے جی ہاں مزاگ بھی اڑاتا ہے سب کچھ کرتے ہیں مزاگ من چلے ہر کوئی آتے ہیں یہاں پہ لیکن کہ ہم برداشت کر لیتے ہیں کیونکہ ہم کو اپنا کام کرنا ہے اور اپنا ایک کریکٹر جو وہ نبھانا ہے یہ جب آپ سے تصویر کھچواتے ہیں آپ سے ہاتھ ملاتے ہیں آپ سے ملتے ہیں تو کیا یہ آپ کی کوئی مالی مدد بھی کرتے ہیں جی ہاں کوئی کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا اب کوئی صاحبی ایسے دوتے ہیں تو چکچا جو اے ہاتھ میں دے کے چلا جاتا ہے کوئی نئی بھی ہوتا تو بس پکچے گچوائی اور چلے گئے تو آپ جو سارا دن یہاں پر لوگوں کی خوشی کا باعث بنے ہوئے ہیں تو پھر گھر کا خرچہ آپ کا کیسے چلتا ہے یہ مہینہ آپ کا کیسے گزرتا ہے کیا کیا مشکلات ہیں آپ کو مالی طور پر کئی مشکلات ہیں کافی مشکلات ہیں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ جس گھر میں میں رہ رہا ہوں وہ میرا اپنا گھر نہیں ہے اور اس کا بجلی کا بل کرایا ہر چیز مینٹینرز بچوں کی فیز گھر کا راشن کا خرچہ ہر چیز میں ہی چلاتا ہوں اچھا یہ بتائیں سلیم کہ کبھی آپ کی کسی نے یہ مدد نہیں کی یا کسی نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ کی کہیں جاب لگوا دیں یا آپ کے لئے ہم کچھ کرتے ہیں جی جی کسی نے کوئی ایسا نہ کوئی ایسا بند آیا ہے ابھی تک میرے پاس نہ ایسا کوئی باقی یہ کہ کچھ لوگوں نے میری ہیلپ کی تھی تھوڑی بہت بچے سکول پڑتے ہیں جی ہاں سکول پڑتے ہیں بڑا بیٹا ہے وہ سکول پڑتا ہے اور ایک بیٹی ہے ابھی وہ انشاءاللہ اس کو سکول میں بھی داخلہ بھی دلوانا ہے وہ ابھی چھوٹی ہے اچھا یہاں سے آپ ماشاءاللہ اتنی آپ کی آمدنی ہو جاتی ہے کہ آپ کا مہینہ بہت اچھا گزر جاتا ہے جی کر کسر کر کے پورا کر رہی لیتے ہیں اچھا ابھی آگے آپ کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ مطلب کوئی ایسی ریڈی لگا لیں کچھ کھانے پینے کی یا کچھ اور ایسی چیزیں یہ آپ کو جو ایک جوکر کا روپ آپ نے دھارا ہوا ہے یہ نہ کرنا پڑے جی تقریبا یہ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اس فلڈ میں میں کافی خوش ہوں اچھا آپ خوش ہیں اس فلڈ میں میں خوش ہوں کیونکہ اگر اپنا بھی کام کرتے ہیں یا کوئی ایسا ٹھیلہ بھی لگا لیتے ہیں تو لوگ ابھی اتنے ہو گئے ہیں کہ ہر چیز مہنگی بہت ہے کہ اگر ہم اپنا ٹھیلہ بھی لگا لیتے ہیں تو اس کے لیے بھی تقریبا اگر مال لگ بھی رہتے ہیں کھانے پینے کی چیز تو اس میں اگر آزہ بکے آزہ نہ بکے تو وہ خراب ہو جائے پھر وہ پھیکنے میں جائے تو اس میں نقصان ہے رشتہ دار جو آپ کے ہیں کیا کہتے ہیں آپ کے اس کام کے بارے میں ان کے کیا روئیے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ میرے رشتہ دار نے بھی کافی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور مجھے دیکھا بھی ہے اس روپ میں اور جو آئے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ جو پہلے پہلے بارے ہوتے ہیں میں ان کو میں خود بتا دوں اپنے سیدار کو بھی کہ میں ہوں بولا آپ یہاں پہ کام کرتے ہیں مالا جی ہاں مجھے کوئی شرم نہیں اس کام میں جو لوگ آپ کا مزاک اڑاتے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی اچھے جملوں کی ادائیگی نہیں کرتے تو جب آپ کا دل دھکتا ہے تو آپ ان لوگوں سے کیا کہتے ہیں بس دل تو اپنے اپنے اندر ہی رکھ دیتے ہیں گم کو اپنے اندر ہی سمار کے لگتے ہیں لیکن دوسروں کو خوش کرتے ہیں کبھی رونا آتا ہے بہت ہے اکیلے میں ہم روتے ہیں اکیلے اکیلے میں لیکن بس کہتے ہیں کہ اللہ سب کے ساتھ ہے اچھے یہ بتائے کہ زیادہ آپ کو کس بات پر رونا آتا ہے اس بات پر رونا آتا ہے کہ جو اپنے ہیں لیکن وہ اپنے نہیں ہیں کچھ کہنا چاہیں گے ایسے لوگوں کے بارے میں میں یہ کہتا ہوں جتنا باہر کے لوگوں سمجھے پیار ملا اتنی محبت ملی ہے لیکن اپنوں نے میں نہیں دی میں نے اپنے بھائیوں نے نہیں دی ایسا کیوں ہے کہ آپ کے اپنے آپ کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے بس کہتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں اور نہ بھائیوں کو دیکھتے ہیں نہ وہ بس اپنی بیگمت کو دیکھتے ہیں سلیم یہ بتائیے جب آپ اللہ سے بات کرتے ہیں تو کیا دعا مانگتے ہیں کیا بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اللہ مجھے ہر حالت میں صحیح اور توانہ رکھے دا کہ میں اپنے بچوں کا رکس کما سکوں اور تندرست رہوں گورنمنٹ سے کچھ کہنا چاہیں گے آپ یہاں تک کہ میری کتنی یعنی کہ ویڈیو سٹوری چلیز لیکن اب تک کسی گورنمنٹ یا سرکاری بندے نے کوئی بھی نہیں آیا میرے پاس میں ایک درخواست کرنا چاہوں گا اگر جی ڈی سی والے زفر صاحب ہیں اگر ان وہ کچھ کر سکتے ہیں میری لئے تو کر رہے ہیں یہ تھی ایک جوکر کی کہانی محمد سلیم کی کہانی آپ نے دیکھا آپ نے سنا آسان نہیں ہوتا ایک انسان کا ایسے انسان سے بات کرنا کہ وہ اپنے اندر ہزاروں دکھوں کو چھپائے ہوئے ہسا رہا ہے اور ہسانہ سب سے مشکل کام ہے اس کی خواہش ہے ہم ان کی بات جی ڈی سی تک پہنچا دیں اگر وہ ہماری یہ ویڈیو دیکھیں تو ان سے رابطہ کریں محمد سلیم سے کراچی پورٹ گرینڈ پہ مجھے آج راج کپور کی ایک فلم کا گانا یاد آ رہا ہے جینا یہاں مرنا یہاں اس کے سوا جانا کہاں وہ اپنے کام سے خوش ہے لیکن لوگوں کے روئے اس کو تکلیف دیتے ہیں آپ سے صرف یہی گزارش ہے اپنے روئیوں سے اس کے دل کو مت دکھائیے اس کے دکھ پہ مرہم کا کام کیجئے وہ ہماری طرح انسان ہے پر تھوڑا کم زور ہے اس کی طاقت بنیے بس یہی کہنا ہے مدد کے لئے ہاتھ بڑھائیے اس کی زندگی کو بہتر کیجئے آپ سے بات ہوگی انشاءاللہ میری نیکس ویڈیو میں سوشل کینوز پہ تب تک کے لئے مجھے صالح صدیقی کو دیجئے اجازت اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگتا ہے اس کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو اٹھ کریں اللہ حافظ